صرف نوافل سے جنت نہیں ملتی بھائی صرف اسی کا نام تصویر پڑھنے کا نام نہیں اللہ تک پہنچنے کا یہ جو گھر کی زندگی میں چھوٹی موٹی تکلیفیں آ جاتی ہیں انہیں اللہ کے لئے برداشت کر لینا اور یہ زندگی کے گاڑی چلتے رہنے دینا اس پر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ولاد کا مرتبہ اس پر بھی اللہ کے ہاں برایت کا بہت بڑا مرتبہ ہے اس لئے کہ جب گھر ٹوٹے ہیں خاندان ٹوٹے ہیں غیبت دشمنیوں کا نہ ختمونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے نسلیں اجر جاتی ہیں جنگ و جدال قتل و غارت شروع ہوجاتی ہیں اور آنے والے نسل کے لیے ایک غلط راستہ مل جاتا ہے غلط راستہ مل جاتا ہے تو صبر شکر سے زندگیاں مسلمانوں کے گھروں کی بن جا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا تھے کہ بدترین مبعوض ناپسندیدہ چیز زبان پہ طلاق کے الفاظ لانا طلاق دے سب سے ناپسندیدہ چیز تو نیک بیوییں جب گھروں سے جاتی تھی میرے عزیزو تو اس گھر کو بنانے کے لیے جا کرتے تھے اور نیک صالح مرد جس بچی کو اپنے گھر میں لاتے تو پھر اس عظم کے ساتھ لاتے کہ اب زندگی کی مشکلات ہوں اور زندگی کی عزمیشیں اور تکلیفیں ہوں کچھ بھی ہو اب میری یہ رفیقہ حیات ہے اب میں نے اس کے ساتھ مبعانہ ہے حضور علیہ السلام نے بدترین لعنت فرمائی جو فرمایا کہ ایک زندگی کے بعد دوسرا زندگی چکھنے کے لیے تیار ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت کہ اسے چھوڑوں گی دوسرا کرلوں گی اور وہ کہتا ہے اسے چھوڑوں گا دوسرا کرلوں گا بدترین لعنت فرمائی ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے مسلمانوں کے گھرانے ہیں کفروں کی سوسیٹیاں اور گھر نہیں ہے ان کے ہاں اس نکاح کی کوئی عظمت اہمیت نہیں ہے ان کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں تو یہ ایسا معہدہ ہے کہ زندگی بھر نبھانے کا نام ہے اسلام میں تو نکاح ایک ایسا معہدہ ہے زندگی بھر نبھانے کا نام ہے بڑے بزرگ اللہ کی شان اللہ نے بیوی اللہ نے اس کا زہری حسن خوب دیا تھا تو ایک دن بیٹھے آپس میں بات چل رہی ہے تو وہ شہر کہنے لگے ان کا چہرہ ان کا رنگ اتنا صاف نہیں تھا تو بیٹھے بیٹھے یہ تکلیف میں کہنے لگے تو بھی جنت ہی ہے میں بھی جنت ہی ہوں تو وہ تھوڑی سی نراز سے ہوئی کہا تو تو جنتی ہے مجھے سے ہوت پر ہی مل گئی میری قسمت کھوٹی تو میری زندگی میں آگیا اس نے کہا نانا تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں تجھے دیکھتا ہوں میں شکر کرتا ہوں تو مجھے دیکھتی ہے سبر کرتی ہے سبر والا بھی جنتی شکر کا لئے جنتی تبہلے مسلمانوں کی زندگیاں یوں بن جائے کرتی تھیں سبر شکر سے زندگی کبھی وہ سبر کرتی کبھی یہ شکر کرتا کبھی وہ سبر کرتا کبھی شکر کرتی اللہ کو پانا زندگی کی منزل ہوا کرتی تھی اللہ کو پانا زندگی کی منزل ہوا کرتی تھی وہ اللہ شکر سے بھی ملتا ہے سبر سے بھی ملتا ہے زندگی کا مقصود اور مطلوب اپنے اللہ کو پانا ہوتا تھا وہ گھر میں مزاج کے مطابق حالات ہوں اس سے بھی ملتا ہے وہ اللہ گھر میں حالات مزاج کے خلاف ہوں صبر کرنے پر اس سے بھی ملتا ہے کبھی اللہ یوں نواز نہ جاتا ہے کبھی اللہ یوں نواز نہ جاتا ہے کھر بن جا کرتے تھے لیکن میرے عزیزوں جو تحذیب میری نصر آج ان ذرہ ابلاغ پر دیکھ رہی ہے اور جو نظام تحریم اسے پڑھا جا رہا ہے جو ذہن سازی اس نئی نسل کی ہو رہی ہے اس میں ان بندھنوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس نکاح کی شکل میں معایدوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں چند لہوں میں دھستے بستے گھر اجارنا کھیل بن گیا تھا چند لہوں ہیں چھوٹی بات پر یہ طلاق کا مطالبہ یہ خلا کا مطالبہ وہی عدالت پہنچ گئی طلاق اور خلا کے سلسلوں سے طلاق عبدالتیں بھری ہوئی ہیں پہلے تو مرد کرتا تھا اور بدقسمتی سے عورت بھی نہیں رہنا چاہتی یہ نئی نسل یہ بھی نہیں رہنا چاہتی پہلے تو مرد کی حرکتیں تھی اب یہ نئی نسل بھی نہیں رہنا چاہتی خلا کے جتنے کیسز ہیں یہ لڑکیوں کی دروس سے درد افتا دیکھئے تو فتوے ہیں تو اسی کے اور عدادتوں میں دیکھئے تو 99 فیصد کیسز اسی طلاق اور خلا کے کہنے میں گھرانے مسلمانوں کے کہنے میں معاشرہ مسلمانوں کا